موسیقی 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 چاہیے جن حکومتوں سے ہمیں پن لینا ہے جن حکومتوں سے ہمیں پروجیکٹ لینے ہیں جن حکومتوں سے ہمیں دوسرے مسائل حل کرانے ہیں ان سے ایک طرح سے جھگڑا مون لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے بات سمجھ دیئے لیکن حق بات کو کہنے میں کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے تو علی گرل کے طلبہ آج بھی وہ کام کر رہے ہیں علی گرل کے کہ کرونا سے پہلے جو علی گرل میں جامعہ میں اور علی گرل میں جین یوں میں حادثات پیش آئے ان میں تین یونیورسٹیاں جو ہیں وہی ممتاز ہیں اب بہت غور فرمائیے اگر علی گرل والے دبو ہوتے علی گرل والے جو ہیں مسلحہ تامیز ہوتے علی گرل والے جو تھے وہ حکومت کے چاپلوس ہوتے تو ان کا وہ حشر نہیں ہوتا جو کہ ہمیں جامعہ اور علی گرل میں اور جین یوں میں دیکھنے کو ملے مثال کے طور پر ہیں تو اس بات کو میں اس پہ اتفاق پوری جارہ نہیں کرتا ہے علی گرل والے کا جو رول ہونا چاہیے پوری دنیا میں اس پورے معاملے میں کیا آپ تو لگ رہا ہے کہ علی گرل والے واقعی اپنا جو اس کا رول ہونا چاہیے ہوا عادہ کر رہا ہے یا اگر مشکل میں کوئی رہا ہے تو اس کے لیے سامنے آنا چاہیے نہیں دیکھئے ایسا ہے علی گرل اسکولرشپ کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی گرل کو ہمارے ایک امریکن شہری نے جو علی گرل کے اول بہ رہے ہیں آدم گرل سے جن کا تعلق ہے انہوں نے باقاعدہ کہ ہمیں پوری کی پوری بلڈنگ بنانے کے لیے فنڈ دیا اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو سعودی ارم میں ریاض میں سنبھل کے رہنے والی ایک علی گرل کے تعلقے میں انہوں نے ادارہ سازی کی جو دوسرے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے علی گریان سے ہول بائز اور ہول بائز وہ سب جو ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے اسکولرشپ کی اسکیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے لیکن جو شرع قدراتیں ہیں اور ہندوستانی دستور کے حوالے سے جو رکابتے ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے تو ایک اور آخری سوال کی اقلیتی کے ادار کی بات کی جائے جب بھی علی گرل کی بات کی جائے گی تو اس کو اقلیتی کردار کی بھی بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو یاد رہے تو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کیا لگ رہا ہے یہ حکومت کرے گی نہیں کرے گی ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے کیا لیکن یہ حکومت تو نہیں کرے گی مجھے اس پر کوئی اللہ وہ نہیں ہے میں جب کانگریسیوں کی میں سالہ دہر پھیلایا اور یہ آپ ان سے کیوں توقع رکھتے ہیں لیکن مجھے ایک امید جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ہے جہاں پر کے علی گرہ کا مقدمہ جو ہے پتلے پندرہ سال سے تقریبا تینڈنگ میں ہیں اور انشاءاللہ جلد یا دے بدیر اس کا فیصلہ آئے گا اور ہندوستان کا دستور جس دفعہ انتیس اور تیس کے تحت اقلیتوں کو چاہے وہ لنگسٹکس ہوں چاہے ریلیجس ہوں اپنے مردی کے ادارے قائم کرنے اور چلانے کی آدادی دیتی ہے اس کے تحت وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہی آیا گا حال کو مستقبل کے خاطر جوڑ رکھا ہے ماضی سے تیر کو جتنا پیچھے کھیچو اتنا آگے جاتا ہے یہی کہنا ہے پروفیسر اکتر الواسط صاحب کا کہ چونکہ ہم لوگوں کا ماضی جو ہے وزید ہے لیکن حال بہتر ہے ایسا نہیں اور مستقبل روشن ہے ہم اپنے ماضی کو بھی یاد رکھیں گے اور حال میں کام کریں گے اور مستقبل کو روشن کریں گے جو بھی تاریخی ہے کتنی بھی تاریخی ہو کتنی بھی بڑی رات ہو لیکن صبح ضرور ہوتی ہے اور وہ صبح علی گرمین میں مدار ہوگی کامرمین شبیہ ادر کے ساتھ میں ممتاز علم رزوی ایم سی نیوز